اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے سر جکائے بے بسی کی تصویر اور اپنے بیوی کی قبر پر آ کر زارو کتار روتا ہے تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر کے اس کو قتل کیا تھا اور پھر اس کی لاش کو گسیٹ کر واشروم میں لجا کر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے جب ان لوگوں نے چھوری ماری ہے تو وہ چھوری سیدھی پیڑ میں لگیا اور اس پیڑ کے اندر جو بچہ تھا وہ بھی کٹ گیا اس کے جسم کے ٹکڑے تھے جو پانچ بوریوں میں انہوں نے بند کیے تھے پانچ بوریاں بلکل پانچ بوریاں اس وقت کس طرف جا رہے اور رخ کیا بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا پر میں دیکھ رہے ہیں اور سنوالا خوزی شاہر علفاری کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پائین ڈیئر فارٹیوز داستین زہرہ کیس اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور اس واقعے میں جو ہے تباہم تر بلزب جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں نئی کہانی کیا سامنے آ رہی ہے اور اس واقعے کے بعد سب سے پہلے فیملی کو جو شخص ملا وہ مرسط موجود ہیں ایڈی ملکسہ مرسط موجود ہیں اور جس نے ان کے والد کا انٹرویو کیا زہرہ کے شوہر کے ساتھ بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اینی شاہدین تھے ان سے بات کی انصابات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم اسلام ایڈی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ وہاں پر پہنچے سب سے پہلے آپ کی کس سے بات بھی کیا کہانی سامنے آئی ہو سکتا علمانی صاحب سب سے پہلے تو میں اس جائے وقوع پر پہنچا جہاں پر ان لوگوں نے مقتولہ کی لاش کے ٹکڑے کر کے اس گندے نالے میں پھینکے تھے میں اس پول کے اوپر اس گندے نالے کا جو پول ہے اس کے پول کے اوپر جہاں میں پہنچا اور جیسے ہم نے وہاں پر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ایک بزرگ جس نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کے جسم کے وہ ٹکڑے جو ان لوگوں نے صفاقیت کے بعد کٹ کر اس نالے میں پھینکے تھے اس بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ میری کم و بیش اسی سال عمر ہو گئی ہے میں نے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا اور انہوں نے جو کچھ بتایا یقین کریں کہ وہ میں سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یار اس قدر یہ لوگ انسانیت کی جو تظلیل کرنے کی تمام حدی ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں تقدس پر مال کر بلکل اب جب میں نے ان کا موقف لیا اور انہوں نے بتایا کہ جی یہاں سے اس بچی کے جو حصے ملے تھے کیونکہ وہ ایک قتل نہیں ہوا تھا دو قتل ہوئے تھے ایک تو زارہ تھی اور ایک وہ روح تھی ایک وہ انسان تھا جو ابھی کچھ دنوں بعد دنیا میں آنا تھا اور جسے دنیا سے آنے سے پہلے انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیا اس کو کار دیا اس بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ جب ان لوگوں نے چھوری ماری ہے تو وہ چھوری سیدھی پیڑ میں لگیا اور اس پیڑ کے اندر جو بچہ تھا نا وہ بھی کٹ گیا تب تک انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بچی کے جو باقی کے باڈی پارٹس ہیں نا وہ مل چکے ہیں یا نہیں ملے کیونکہ انہوں نے جو اس نالے سے جو اس کے حصے جسم کے ملے تھے نا اس میں یہ ٹانگیں اور سار کے نیچے والا جو دھاڑ ہے وہ ملا تھا اور بازو ملے تھے لیکن سار اور جو پاؤں ہیں وہ انہیں تب تک نہیں پتا تھا کہ وہ بھی ملے یا نہیں ملے لیکن اس کے بعد جب میں اس گاؤں میں جاتا ہوں اور اس گھر کے باہر چپ جاتا ہوں کیونکہ وہ گھر پولیس نے کارڈن آف کر لیا وہ تھا اور پولیس کی کسٹڈی میں تھا اس لئے لوگ جب آپ کو بتایا تو بابا جی نے کیا بتایا کہ جو خاتون جو لاش پھینکنے آرہی تھی اس کے ہاتھ میں کیا تھا نہیں یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا کسی نے ان کو وہاں پر لاش پھینکتے ہوئے یا کوئی بھی ایسی چیز پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا بھی ایسا کوئی اینی شاہد نہیں ہے اگر کسی کا اس طرح کا کوئی موقف آیا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت یا کوئی صداقت ہوگی میں دیکھیں یہ پولیس کو تب پتا چلا کیونکہ ان ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا دورانے تفتیش انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس لڑکی کو غائب نہیں یا وہ بھاگی نہیں بلکہ ہم نے اس کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد ہم نے اس کے ٹکڑے کیے اور اس کے جسم کے کچھ حصے ہم نے اس نالے میں پھینکے جب پولیس ریسکیو وہاں پر پہنچی اور پھر اس کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے جو ان کے گاؤں کے قریب کے لوگ تھے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کسی کو نہیں پتا تھا دیکھیں کسی نے اگر دیکھ لیا تھا تو پھر اس دیکھنے والے کو بھی شاملے تفتیش کرنا چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ اس میں لاش پھینکی جا رہی ہے یا وہ لاش کندے پر اٹھا کر لے لا رہے تھے اس کے جسم کے ٹکڑے تھے جو پانچ بوریوں میں انہوں نے بند کیے تھے پانچ بوریوں میں بلکل پانچ بوریوں میں کم از کم بیس جسم کے ٹکڑے کیے تھے اور پانچ بوریوں میں کیونکہ ایک مردہ جسم جو ہوتا ہے وہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے تیس سالہ خاتون تھی اور اس کے پیٹھ میں ایک بچہ تھا اور پھر خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو مار دو آپ اگر کسی مرگی کے بچے کو بھی چوری کر کے کہیں لے جا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے بڑا محفوظ کر کے لے جانا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے یہ تو انسان تھا اور انسان کے ساتھ جو درندگی کی گئی تھی وہ تو اس کی تو میں کہتا ہوں کہ انتہائی کوئی نہیں ہے کہ اب جب ان لوگوں کو پولیس نے بتایا کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا پولیس اس جائے وقوع پر پہنچی ان ملزمان کی نشاندہی پر انہوں نے سچ اپریشن کیا تو وہاں سے جسم کے حصے ملے لیکن جب سر اور ٹانگیں نہیں ملی تو پھر پولیس نے دوبارہ سے ان کی تفتیش کی اور پولیس نے تفتیش صرف اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ پولیس کے جو زارہ کی فیملی کے کچھ لوگ پولیس محکمے میں کیونکہ اس کے والد صاحب بھی پولیس محکمہ میں موجود ہیں ان کے ایک عزیز ہیں انہوں نے اس واقعہ کی اپنی مجودگی میں اور اپنی سرپرستی میں انویسٹیگیشن کی کیونکہ یہ ان کی جوریڈیکشن نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کے اپنی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تب جا کر یہ سارا واقعہ ہوا سامنے آیا کس طرح سے ہوا کس نے کیا اور یہاں تک لاش کیسے آئی اب یہ ساری چیزیں جو اب میڈیا پارا آ رہی ہیں آئے روز میں جس دن اس گاؤں میں پہنچا تھا نا تو یقین کریں کوئی بندہ ہمیں یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ ایسا ہوا ہے تو ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ کہنی شاید اٹھا ہے اور اس نے کہا جی میں نے اس کو دیکھا لاش پھینکتے ہوئے یہ سب منگڑت کہانی ہیں اصل جو بات ہے وہ اب تو کھل کر سامنے آ چکی ہے اس گاؤں کے اب آپ گاؤں میں گئے اس کے بعد آپ کی کس کی بات گاؤں میں جب میں گیا نا تو اس قتل میں جو ایک اور ملزمہ ہے جس کا نام سبا ہے جو مقتولہ کی دوسری نند ہے ان کے جو سسر ہیں ان سے میری ملقات ہوئی اور پھر انہی کے زارہ کے سسرال کے ہی جو ریلیٹیو ہیں اس گاؤں میں ان کے دو چار پانچ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی انٹرویو دینے کے لیے اس وقت یہ وقوعہ سے چوبیس گھنٹے پہلے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں کہ چوبیس گھنٹے بعد میرے ساتھ آن ریکارڈ بات کرنے کے لیے دو لوگ تیار ہو گئے اور پھر اس کے بعد آف دا ریکارڈ صرف چند لوگوں نے ہمیں بتایا ورنہ کوئی سچی بات بتانے کو تیار نہیں تھا کہ مقتولہ کی جو ساس ہے اس کا کردار کیسا ہے اب تو بے شمار لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس کریکٹر کی مالک ہے وہ جادو ٹونے کرتی تھی یہ سب کہانی ہیں نہ تو وہ جادو ٹونے کرتی تھی نہ اس کا کوئی ایسا کوئی مبینہ طور پر کوئی کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق سامنے آیا ہے کیونکہ ابھی جو ملزم جس پر یہ شبہ تھا کہ کوئی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ جو ملا ہوا شخص تھا وہ لہور سے ان کے ساتھ ملا تھا اور ان کا کیا نام ہے نوید اس کا نوید نام ہے اور یہ لہور کرول پینڈ کا رہنے والا ہے جو ان کے ساتھ اس پلاننگ میں وہ شامل ہوا اور پھر اس نے اس کہانی کو منطقی انجام تک پہنچایا نوید کون ہے اور نوید کو ان کے ساتھ کیا تعلق نوید کو جو دورانے تفتیش اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ جی مجھے دس سے پندرہ ہزار روپیا دیا گیا اور جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے مجھے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی فوری آپ آ جاؤ یہ اس کی کہانی ہے ملزم کی صداقت نہیں ہے ابھی صداقت آنا باقی ہے یہ اس نے جو کہانی یا پھر ان لوگوں نے جو بنائی تھی کہ جی ہم اگر پکڑے جائیں گے تو ہم نے یہ بتانا ہے تو اس نے کہا جی مجھے دس سے پندرہ ہزار روپیا دیا ہے اور مجھے کہا کہ جی آپ سیال کوٹ آ جائیں اور وہاں سے پھر ہمیں کوئی ضروری کام ہے کام ضروری کیا تھا وہ یہ تھا اب جو بتایا جا رہا ہے کہ جی ملزم کو جو مین سٹریم میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے میں اس پر آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ مین سٹریم میڈیا بھی اس میں منپلیڈ کر رہا ہے حقائق مسک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ان کا وہ اینکر کہاں بیٹھے ہیں ریپورٹر نمائندگان کہاں سے بیٹھ کر وہ انفرمیشن لے کر وہ اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں کو دے رہے ہیں اصل میں جب آپ فیڈ میں نہیں نکلیں گے لوگوں سے نہیں ملیں گے تو آپ کو جو انفرمیشن ہے وہ نہیں آئے گی بھی اب یہ جو کہانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جی اس کا کوئی اس کے ساتھ کو ناجائز تعلق تھا ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا زارہ کی ساز کے ساتھ ناجائز تعلق تھا یا پھر اس کی نند کے ساتھ تھا جب آپ انٹرویو کر رہے تھے اس دوران اس کے نظارہ کے جو شوہریں قدید وہ بھی ساتھ موجود تھے کیا تأثیرات تھے کیا ان کے جذبات تھے میں جب کوٹلی مرلا میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں سے کور کرنے کے بعد میں جب کوٹ منڈ جہاں شبیر صاحب اور جہاں سے وہ رخصت ہو کر اس گاؤں میں آئی تھی جہاں اس کا جنازہ یہاں اس کے ساتھ درندگی کی گئی میں اس گاؤں میں پہنچا رات کے ایک پہر تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مقتولہ کا شوہر واپس آ چکا ہے اور نہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ان میں مقتولہ کا شوہر بھی ہے جب ہم آف دا ریکارڈ وہاں پہنچے باتیں کی حال چال پوچھا واقعے کے بارے میں کچھ انفرومیشن لی کچھ آف دا ریکارڈ ابھی بھی کچھ انفرومیشن موجود ہے تب مجھے شبیر صاحب نے بتایا کہ یہ میرے دماد ہیں ہمارے بالکل سامنے بیٹھے تھے بیٹا انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا تو میں بڑا حیران ہوا تھا اور پھر میں نے ایک لمحہ یہ بھی سوچا کہ ان کے بعد میں اب ان کا بھی انٹرویو کروں گا کہ ان کا کیا کہنا جب میں نے ان سے قدیر سے پوچھا کہ بھائی بتائیں کیا معاملات تھے کس طرح سے یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ زارا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس نے کچھ نہیں بتایا ماں ہے ایک بہن بھی ہے اور ساتھ ایک طرف بیوی ہے جس کا مدر ہو شک ہے جان سے چلی گئی بلکل یہ اس کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہونے تھے میں نے شبیر صاحب کا موقف لیا ان سے بھی میں نے سوال کیا کہ اس قتل کیس میں عموماً جو سسرال میں بیٹیاں قتل ہوتی ہیں تو وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جی شوہر نے ناچاکی پار یا پھر کوئی ایسے معاملات کی وجہ سے دل اپنی بیوی کو قتل کر دیا یا کوئی اور واقعہ تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کے دماد کا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسے تعلق آتے تو شبیر صاحب نے اپنے دماد کے سامنے کہا تھا کہ میری بیٹی میرے دماد کے ساتھ خوش تھی مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کیس میں اس قتل کیس میں میری بیٹی کے قتل میں میرا دماد بھی ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس وقت تو پاکستان میں تھا ہی نہیں اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ میرا زارہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا مامو آپ پتہ کریں آپ وہاں پر جائیں دیکھیں کیا معاملہ ہے زارہ کے والد اور جو قدیر ہیں ان کا پہلے کوئی رشتہ تھا شادی سے پہلے یہ زارہ کی شادی اپنی سگی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی رشتہ نہیں ہے اب تو پہلے کہتے تھے کہ نہیں چچا اور تایا یہ بڑے رشتے ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے نا وہ حلات تبدیل ہو گئے ہیں اب کہتے ہیں جی نہیں جو میری خالہ دا پتر ہے نا یا میری خالہ دیتی ہے نا بس اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اب یہ اندازہ کریں اس رشتے کو بھی انہوں نے کس حد تک لاکر کھڑا کر دیا کہ اب اس رشتے پر بھی اتبار اٹھ گئے ہیں قدیر کے ساتھ آپ کی جب بات ہو بھی تو قدیر کا بیان بھی آپ نے بتا دیا ہے اس کے بعد اس کا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار وہ بھی آپ نے دیکھا کیا کفیت دوسری بار میں جب کوٹ مانگ میں گیا تھا اور میں نے شبیر صاحب سے ان کا موقف بیٹی کی قبر پر کھڑے ہو کے کیا تھا جب ہم قبرستان میں داخل ہو رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ٹیم کا ایک بندہ جو ہے نا وہ کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ویڈیو میں قدیر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے سر جکائے بے بسی کی تصویر اور اپنی بیوی کی قبر پر آ کر زاروکتار روتا ہے میں جب وہاں سے ریپورٹ کر کے واپس آ گیا تب مجھے بھی پتا نہ چلا کہ اس ویڈیو میں یہ موٹر سائیکل پر بیٹھا شخص کون ہے میں نے وہ ویڈیو کلپ مقتولہ کے والد شبیر صاحب کو سینڈ کیا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے موٹر سائیکل پر بیٹھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ شبیر ہے کہ یہ قدیر ہے جو روزانہ شام کو اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے اور بیوی کی قبر پر آ جاتا ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے مناظر دیکھ کر سوال کرنا بنتا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ اور میں بالخصوص میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں قدیر کو منظریام پر لے کر رہا ہوں کیونکہ وہ مناظر جو میں نے دیکھے ہیں کیونکہ انسانیت کچھ درس دیتی ہے کیس اس وقت کس طرف جا رہا ہے اور رخ کیا بتاتا ہے کیس اب تک تو فی الوقت ان کی تفتیش جاری ہے عدالت میں ان کو پیش کر دیا گیا ہے چار روزہ جسمانی ریمانڈ ان کو ملے پولیس کو پولیس نے تقریباً سات دن کا ریمانڈ مانگا تھا لیکن عدالت نے چار دن کا ریمانڈ منظور کرتے ہوئے چار دن کے لیے بائیس نومبر تک ان چار ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ان ملزمان سے کیا تفتیش کرتی ہے کیا اس میں فائنڈنگ کرتی ہے نکالتی کیا کہ اصل قتل کی وجہ کیا ہے کیونکہ بیٹی جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور مقتولہ کی تمام نندیں سسرال میں اکثر جو نندوں کے ساتھ بابیوں کا لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو اس گھر میں نند کوئی نہیں تھی لیکن یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ اس گھر میں اگر نند نہیں تھی تو نندے کہاں سے آگئی کیونکہ اسی گھو میں دو نندوں کی شادی ہوئی تھی جس میں سب سے بڑی جو نند یاسمین ہے جو سب سے بڑا رول ہے اس کیس میں جس کا اپنا شوہر اٹلی میں رہتا ہے اور اس کی بابی ایک لوتی بابی وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اللہ تعالی نے بیٹے جیسے نعمت سے نوازا اور اتنا چاند سا بیٹا تو ان لوگوں کو بیٹے کے سامنے یا بیٹے کو کہاں چھپا کر جب انہوں نے اس کو تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر کے اس کو قتل کیا تھا اور پھر اس کی لاش کو گسیٹ کر واشروں میں لے جا کر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے میں کہتا ہوں کہ یہ انسان نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اور شبیر صاحب کا یہ مطالبہ ہے بلکہ پوری دنیا کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے سب سے پہلے وہاں پر پروگرام کیا اور انویسٹیگیٹر پروگرام کیا اور یقینا تمام تر حقائق کو سامنے رکھا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک خالہ اپنی بیٹی کو مار دیا اور کہا جاتا ہے کہ خالہ جوتی ہے وہ ایک ماں کا مقام رکھتی ہے لیکن ماں نے نہیں دیکھا کہ ایک معصوم قلی بھی اس کی گوت میں ہے افسوس کہ یہ باقیہ رنما ہوا سیال کے علاقہ ڈسکا بے ناظرین آپ کو یہ پروگرام کے ساتھ اپنے سیکشن اپنے آئے کا اضاف کریں اس کے ساتھ اپنے بھی اس پانز چینل واری کو پائنئر ورڈ نیوز سے جاتے جی اردے کے پان